بہلے دوستو آج ہم بات کرنے والے ایکسل انڈر سوپر کے بارے میں جو کہ اس کے فیوز کتنے لگتے ہیں اور کہاں کہاں لگتے ہیں اور کیا کا کام کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا پا رہا ہوں ایک فیوز تو پندرہ ایمپیر کا اس میں ہوتا ہے جہاں آپ کی بیٹری لگتی ہے بیٹری لگی بھی ہے فور ایلوی کی بیٹری آتی ہے اس کے اندر اور آر آر یونٹ ہے سیڈی آئی کا کام بھی یہ کرتا ہے بیٹری چارجر کا کام بھی کرتا ہے ایک فیوز تو یہ ہو گیا اس کا بیٹری کے پاس میں جو لگے گا اگر یہ بھی اڑ جاتا ہے تو گاڑی کا کچھ بھی کام نہیں کرے گا پندرہ ایمپیر کا فیوز ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور ایک فیوز لگتا ہے اس کے پینل کے اندر یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہو یہاں پہ یہ فیوز اس کا وڑا ہوا تھا اس میں پروبلم تھی گاڑی ہیں کہ یہ گاڑی سیلپ سے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی ہورن نہیں بجھ رہا تھا کچھ بھی اس کا چالو رہی تھا یہاں پہ اس کا فیوز لگتا ہے ایک موسٹر لگتی ہے اس میں مڑکار کے پاس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو موسٹر لگا ہوا ہے اور ایک فیوز لگتا ہے اس کا لائٹ کے اندر ایک چھوٹا فیوز لگتا ہے اس کا اس لائٹ کے اندر پھر دسم دیر کا فیوز ہوتا ہے جسے انڈکیٹر وغیرہ لائٹ وغیرہ سب کچھ چالو رہتا ہے اور بوکس کو کھوننے کے لیے اسے بینٹری کا بوکس کھوننے کے لیے ایک پینچ یہاں پہ ہوتا ہے لگا ہوا اور ایک یہاں پہ ہوتا ہے لگا ہوا ایسے ہی دو پینچ ادھر ہوتے ہیں لگے ہو اور دو پینچ یہاں پہ ہوتے ہیں لگے ہو یہاں پر اس کا فریسر ہوتا ہوا ہے لگا ہوا یہ دیکھ سکتے ہو آپ پینل کے اندر اور سیلف یہاں پہ لگا ہوا ہوتا ہے سیلف کی موٹر نہیں ہوتی ہے اس کے اندر کوئل میں پٹنگ ایسی دیئے جو سیلف کی طرح کام کرتی ہے یہ دیکھ پا رہے ہوا آپ یہ موٹے موٹے جو ریڈ کلر کے اور بلیک کلر کے وائر دیئے یہ والا ہی سیلف کا کام کرتا ہے